ہلو بھائی یہ تیسری ویڈیو ہے جو میں بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ لور ہائی اور لور لو سٹریڈیجی ہے تاکہ آپ ایزلی سمجھ سکو کہ سکلپ کیسے کر سکتے ہیں کہاں سے سکلپ کرنا چاہیے شورٹ فورٹ کیسے وغیرہ وغیرہ اور اسی طرح دوئی ٹوئیٹ بھی اس کو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کبھی بھی آپ دیکھو کہ کوئی امپلسیف موف ہو رہا ہے اور ٹھیک ٹاک اوپر جا رہا ہے کوئیٹ جب وہ ریجیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ضرور نہیں ہے کہ بلکل یہاں ریجیکشن پہ آپ اس کو اٹھا کیونکہ عمومن بڑا مشکل ہوتا یہ ابھی تو یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ بھئی چلو دو کینڈلز جو ہے وہ نیچے آگئے ہیں لیکن ضرور نہیں ہے کہ وہ اس طرح دو کینڈلز نیچے آگئے ہو سکتا ہے ایک ہی نیچے آگئے اس کے بعد واپر سپر چل جائے تو آپ لوگ پریشان کہ بھئی یار گنگز کیا کرے ہم لوگ یہ فس گئے ہم لوگ مفت میں یہ وہ شورٹ کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ کیا وہ کوئی جو ہے وہ ریجیکٹ ہونے کے بعد دوبارہ آ کے اپنا یہ جو ہائے کیا اس ہائے کو بریک کر کے واپس اوپر جاتے ہیں نہیں جاتا ہے اگر تو نہیں جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر لوہر ہائے بناتے ہیں لوہر ہائے جیسی بنائے گا وہاں پہ آپ اس کو شورٹ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ ایسی اپنی طرف سے تکے مار رہے ہو اور سارا لگے رہے ہو جیسے بہت سارا لوگ کرتے ہیں بعد میں پاس جاتے ہیں تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے یہ آگے بھی نیچے پھر آیا نیچے پھر اوپر گیا پھر آپ دیکھتے ہو ابھی یہاں پہ کیا ہوا ہے یاد رہے پہلی ویڈیو میں کیا سمجھایا تھا دی سیلریشن دی سیلریشن کیا ہے کہ پہلا جو کینڈل ہے یہ سائز میں بڑھا ہے دوسرا چھوٹا ہے اور تیسرا اس سے بھی چھوٹا ہے تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سیل اور اس جو بڑھتے جا رہے ہیں ویکنس ہے پرائز میں مومنٹم لوس کر چکا ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے ریجیکٹ ہو گیا پھر دیکھتے ہیں ریجیکٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو ہے نا بھی یہ اس نے لو رہائے بنایا یعنی فرض کریں یہ ہائر ہائے تھا اس کے بعد لو رہائے بنائیں اگر تو یہ سٹریڈ وی اوپر چلے جاتا اور اس کو بریک کر دیتا یہ لیول یعنی یہ والا جو لیول ہے اگر ہم اس کو بریک کر دیتے تو اس کا مطلب ہے کنٹونیشن ہوتی ہے کنٹونیشن آف تی پرائز طورز یپ سائیڈ ہوتا یعنی پرائز اوپر چلے جاتا اور یعنی ابھی تک وہ بولیش ٹرینڈ اس کا باقی ہے مومنٹم لوس نہیں کیا ٹرینڈ ریورسل نہیں ہے in this case ہمارے پاس یہاں پہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ٹرینڈ ریورسل ہے کیونکہ پرائز فیل ہو گیا ہے کہ یہ اپنا ہائی بریک کر کے اوپر جائے ٹھیک ہے ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور دوسری چیز جیسے آپ دیکھتے ہو کہ لور ہائی بنایا ہے اس جگہ پہ آپ یہی اپنا ریزسٹنس لگا لو اور یہاں سے آپ اپنا شورٹ کرتے ہو اور اپنا سٹاپ لوس ادھر لگاتے ہو کیسے کہ فرض کریں یہ آپ کا سٹاپ لوس ہے تھوڑا ساہائی سے اوپر ادھر تو یہ آپ کو جو ہے وہ سٹاپ لوس ہے اور یہ آپ کی انٹری ہے اب میں یہاں پہ ساتھ میں ایک کھول دیتا ہوں کہ یہ شورٹ پوزیشن ہے فر انسٹنس تھوڑا سا دور کہ جیسے کہ آپ نے یہاں پہ شورٹ پوزیشن لیا اور آپ کا جو سٹاپ لوس ہے وہ ادھر ہے تو یہ ہوگا کوئی پوائنٹ ایٹ سیون پرسنٹ یہ تو کوئی ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے فرض کر رہا ہم اس کو ایک پرسنٹ لگاتے تھے ان پورا ٹھیک اس کے بعد اپنی ٹی پی جو آپ لگاتے ہو ون ٹو ون این اہاف یا وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کے اس حساب سے اپنی ٹی پی اس کو منیج کرتے ہو آپ جیسے جیسے پرائیس ڈراب کر رہا ہے پیسے بھی ساتھ ساتھ تھوڑا بہت پرفیٹ لے سکتے ہو اور اس حساب سے اپنا سٹاپ لاؤس بھی ساتھ ساتھ تھوڑا نیچے لے آسکتے ہو ٹھیک ہے جی اچھا اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہو نیچے نیچے رائٹ اب جو کی امپورٹن چیز ہے نا اس کے اندر جو کی چیز ہے کی فیکٹر وہ یہ جہاں سے اس نے باؤنس کیا تھا اس جگہ پہ آپ اپنا چھوٹا سے ایک لگا لو سپورٹ ٹائپ کہ فرض کریں آپ کا سپورٹ تھا یہاں سے اس نے باؤنس کیا لور ہائی بنایا آپ نے اس کو جو ہے بلکل اس جگہ سے شورٹ کیا یا ادھر سے کیا فرق نہیں پڑتا اس کا اس کے بعد سٹاپ لاؤس لگایا اور اس کے بعد ٹریٹ شورٹ دیئے یہ سپورٹ بریک ہو گیا ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھتے ہیں کیا آگے کیا ہو تو اچھا اب اس جگہ پہ کیا ہوا بلکل اس نے ریٹسٹ کیا اسی کو ریٹسٹ کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھتے ہو کہ بھئی یہ فیل ہو گیا کہ یہ اینادر ہائی بنایا یعنی دوبارہ سے یہ لور ہائی بنا رہے اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے یہ آپ کا ہائیر ہائی لور ہائی شورٹ مارا نیچے اگین ریٹسٹ پہ لور ہائی دوبارہ بنا رہے ٹھیک اچھا آگے دیکھتے ہیں ابھی اس کو دوبارہ پرائز یہاں پہ ریجیکٹ ہو گیا ہمیں کنفرم ہو گیا کسی نے شورٹ بھی کیا ہوتا نا اس کو تو اگر ہم چھوٹا سے پرسنٹیج بھی اس کا نکال لے پرس کر رہے یہاں سے شورٹ کیا نیچے تو پوائنٹ سیون تری پرسنٹ تقریباً ایک پرسنٹ جو ہے لگ بگ وہ آپ کے یہاں پہ پر پرفیٹ ہو گیا مگر ظاہر ہے کہ آپ فائیف چین ایکس لیوریج پہ کرتے ہیں اس کو یا جو بھی آپ کا لیوریج تو اس حساب سے ظاہر ہے کہ وہ زیادہ بنتا ہے وہ سات پرسنٹ بن سکتا ہے وہ آرڈ بھی بن سکتا ہے دس بھی بن سکتا ہے جو بھی اچھا اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جو اچھا یاد رہے کہ ہم نے ریپیٹ کرنا ہے وہی سیم پیٹرن کیا مطلب اس کا کہاں سے باؤنس کیا تھا وہاں سپورٹ لگا دیا ادھر کہاں سے باؤنس کیا یہاں سپورٹ لگا دیا اور اس کے بعد کیا کیا ہم نے اس کو چھوڑ دی ٹھیک ہے جو تھوڑا اس کو ایکسٹینٹ کرتے ہیں اچھا اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا دوبارہ سے پرائز بلکل اسی جگہ پر ریجیکٹ ہو کے بلکل اسی جگہ پر ریجیکٹ ہو کے اینادر لور ہائی اس نے بنایا کیسے شروعات کیسے ہوئی ہائر ہائی لور ہائی لور ہائی اس کے بعد دوبارہ یہاں پر لور ہائی ٹھیک ہے جو پھر آپ دیکھتے ہو کہ آگے کیا کرتا یہ ایک چیز بھول گئے سارے وہ کیا ہے یاد رہے کہ جہاں سے باؤنس کیا ہے وہاں پر دوبارہ سے آپ اپنا ایک اورزنٹل یہاں پر لگا لو لائن کہ فرض کرو یہ آپ کا سپورٹ تھا ٹھیک ہے جو اس کے بعد یہ دوبارہ بریک ہوا ہے یعنی یہاں پر آپ کو کتنے already trades مل چکے ہیں ایک trade دوسرا trade ٹھیک ہے جو کیونکہ یہاں سے bounce کیا نا ٹھیک ہے کیسے کیم نے یہاں پر یہ لگایا اپنا سپورٹ اس نے یہاں پہ retest کیا short کیا اس کے بعد یہاں bounce کیا نا اس نے اس کے بعد اوپر بھول بھول گئے اس کو retest کیا short کیا اور اس کے بعد پھر سے نیچے آیا سپورٹ پر اور اس کے break کرنے کے بعد دوبارہ اس کو ملچے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کی اچھا جی Alright اب یہاں پہ دوبارہ بالکل تقریبا تقریبا اسے لیول کے پاس یہ دوبارہ ریجیکٹ ہوا ہے لیکن جو main چیز اپوائنٹ کرنے کے لیے نوٹ کرنے کے لیے وہ کیا ہے یہاں سے شروعات ہوئے trend reversal higher high, lower high, lower high lower high اور اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ lower high and then اس کو تھوڑا اور دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا یاد رہا ایک اور چیز آپ لوگ پھر سے بھول گئے کہاں سے bounce کیا ادھر سے ادھر ہم نے اپنا لگا دیا ایک line جیسے کہ پرس کرے یہ آپ کا support تھا اچھا اس کے بعد جو ہے دوبارہ کیا ہوا ہے support break کر دیا ادھر اب finally جا کے اس نے اپنا support دوبارہ سے break کیا resistance break کیا مگر یہاں پہ ضرور نہیں ہے کہ آپ اس کو long one کرو کیوں کیونکہ دیکھا جائے تو آپ still یہ جو high ہے نا اس کا جب تک اس کو reclaim نہیں کرتا اس کا مطلب آپ still down trending ٹھیک ہے تو کتنے trades مل گیا آپ کو پہلا trade دوسرا trade تھیسرا trade چوتھا trade اور اس کے بعد یہ بھی eventually آپ اس کو ایسے کر سکتے ہو کہ اگر فرس کے ریم یہ والا level لے یہاں پہ in that case ہم بڑا close ہے resistance کے تو another lower high کیوں lower high کیونکہ یہ والا جو ہے اوپر ہے یہ نیچے ہے اس کے بعد break کر کے دوبارہ ہم support نیچے آ رہے دیں ٹھیک ہے آخری بار دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا کرتا ہے یہ there you go ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوبارہ break کیا آپ اس کو پھر سے shot کرتے ہو صحیح ہے جی تو یہ طریقہ ہے اس کا کہ کس طرح آپ لوگ lower high یہ lower high اور low low والی strategy پر آپ trade کرتے ہو very simple اس ویڈیو کو دو تین بار آپ دیکھ لو اور اس کے علاوہ جو ویڈیوز آنے والی ہیں اور سب سے پہلی والی ویڈیو یہ سارا باری باری اس کو دیکھیں اگر آپ لوگ اس کو بالکل صحیح دیکھتے practice کرتے سمجھتے تو ایک مہینے میں آپ لوگ اتنا سمجھ جاؤ گے جو لوگ چھے چھے سال میں نہیں کرتے میں guarantee کرتا ہوں ٹھیک ہے جی all right مازے کریں